پیکٹڈ آڈینس السلام علیکم ایم ڈسٹک ٹرینر ان لٹریسی اینڈ نون فارمل بیسیک ایجوکیشن دیپارٹمنٹ آج کی یہ ویڈیو سپیشل آپ کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے آپ کی ڈاؤٹ کو کم کرنے کے لیے ہے کہ لٹریسی اینڈ نون فارمل بیسیک ایجوکیشن دیپارٹمنٹ میں جو ڈیفرنٹ پوسٹ آنونس ہوئی تھی کیا وہ پرمننٹ ہوں گی یا نہیں ہوں گی بھئی کیوں پرمننٹ نہیں ہوں گی میں بات کرتے ہیں جتنی بھی آنونس ہوئی تھی سب سے پہلے ہم لٹریسی مبلائزر کو لیتے ہیں بی ایس فورٹین میں یہ ون ایڈی تھری پوسٹ آنونس ہوئی تھی اور ان کا ٹیسٹ ہونے والا ہے ففٹی نائن تھوزنڈ سکس ہنڈر فورٹی سیون کینی ڈیٹس نے اپلائی کیا ہے اور مجھے لگتا ہے اس میں سے ففٹی تھوزنڈ کینی ڈیٹس جو ہیں وہ اسی ٹینشن کا شکار ہوں گے کہ یہ پرمننٹ نہیں ہونی اور اس کا ٹیسٹ جو ہے لٹریسی مبلائزر کا وہ پانچ مارچ دو ہزار تیس کو ہے سب سے پہلی بات لٹریسی مبلائزر بی ایس فورٹین میں ون ایٹی تھری پوسٹ تین سال کے کنٹریکٹ کی پیس پہ انونس ہوئی ہیں آفٹر تھری ائر ان سب نے پرمننٹ ہو جانا ہے ایک بات دوسرا یہ کہ ٹیسٹ کیسا ہوگا تیاری کیسے کریں ون پیپر ایم سی کیوز جنرل ایبیلٹی کا پیپر ہوگا ہنڈرڈ مارکس کا نائنٹی منٹ کی ڈیوریشن میں آپ نے کرنا ہوگا جنرل ایبیلٹی کے پورشن کے لیے تیاری کے لیے آپ ون پیپر ایم سی کیوز کارون والوں کا اپ ڈیڈ ایلیشن لیں وہ تیار کریں اس کے ساتھ آپ لاسٹ ٹو منت کم زکم کہ کرنٹ افیر ضرور اچھی طرح تیار کریں کمپیوٹر کا پورشن ایکزیم ویڈا سے تیار کریں اور باقی کنٹنٹ دیکھ لیں کوئی بھی جو بھی ایتھنٹک بوک ہے یہ ایتھنٹک بوک ہے اس لیے میں نے آپ کو بتائی ہے کارون والوں کی ون پیپر ایم سی کیوز ان کا کنٹنٹ اوپن کریں اور اس میں سے نکالیں سب سے پہلے بھی یہ ایوری ڈی سائنس ہے اور اس کا پورا پورشن کمپلیٹ کر لیں اس کے علاوہ آن لائن ٹیسٹ بھی اٹیمٹ کریں اور کوئی اچھی ایتھنٹک آپ کو ویڈیو ملتی ہے اس کو بھی دیکھیں اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ آن لائن کلاسیز لیتے رہے ہیں آپ کلاسیز لے کے کیا کریں گے آپ نے پڑھ لیا ہے پڑھ لکھ لیا ہے اب ٹائم ہے کہ آپ کچھ سے سکس ٹو ایٹ آر ڈیلی کمزہ کم سٹڈی پہ لگائیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لگائیں اور اچھے طریقے سے تیاری کریں ٹھیک ہو گیا جی اب اس کے بعد باری ہے جی ڈیسٹرک ٹرینر کی جو تھرٹی پوسٹ بی ایس سکسٹین میں انونس ہوئیں گے ان پہ 4370 کینیڈیٹ نے اپلائی کیا ہے ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ چار مارچ دوہزار تیس کو ہوگا یہ بھی تین سال کے کنٹریکٹ پہ ہیں اور تین سال کے بعد انہوں نے پرمننٹ ہو جانا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کے ٹیسٹ کیسا ہوگا 80% کوالیفکیشن ریٹیڈ ہوگا آپ انہوں نے کوالیفکیشن یہاں کیا مانگی تھی بی ایس آر ایم ای ایجوکیشن آر ایم ای سی ایجوکیشن یہی تھی نا تو آپ کا ایٹی مارکس کا جو پورشن ہے ایٹی پرسنٹ وہ ایجوکیشن سے ریٹیڈ ہوگا ٹونٹی پرسنٹ آپ کی جنرل ایبیلٹی کا پورشن ہوگا ایٹی پرسنٹ کے لیے آپ بی ایڈ کا ابجیکٹیو سبجیکٹی پورشن اچھی طرح کریں اس کے علاوہ آپ کا جو ماسٹر آف ایجوکیشن کا سلیبس ہے اس کو اچھے طریقے سے کریں اور ابجیکٹیو پورشن اور آن لائن ٹیسٹ ایٹیمٹ کریں اور اچھی کوئی ایتھینٹک ویڈیو آپ کو ملتی ہے وہ دیکھیں پی پی ایسی کے پاس پیپرس دیکھیں ٹونٹی پرسنٹ جنرل ایبیلٹی کا پورشن جو ہے اس کے لیے آپ بھی کرنٹ آف ایر کریں پاکستان سٹیڈی کریں اور جو سبجیکٹ منچن کی ہیں ان کو اچھے طریقے سے پورے پورشن کو تیار کریں یہ نہ کریں کہ دو چار سوال ایک ویڈیو سے یاد کر لیے دو چار نیٹ سے یاد کر لیے دو چار بک سے دیکھ لیا آپ سیٹیسفائی ہو گئے بھی میں نے پڑھ لیا اچھا جی آگے بات کرتے ہیں منیٹرز کی سیونٹی ٹو پوسٹ آنونس ہوئی تھی جن پہ اپلائے کیا ہے ٹویلیف تھوزنٹ فور ہنڈرڈ پھوٹی تھری کینی ڈیٹس نے اور ٹیسٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ چھبیس فروری دو سار تیس ہے اب اس کا فیفٹی پرسنٹ جو ٹیسٹ ہوگا وہ کوالیفکیشن ریلیٹیڈ ہوگا فیفٹی پرسنٹ جنرل ابلیٹی ہوگا کوالیفکیشن ریلیٹیڈ مین کے بی ایڈ کیا سلیہ بس اچھے طریقے سے تیار کریں پرویز اکبال کا بیسٹ ہے اس کے علاوہ آن لائن ٹیسٹ یہ بھی اٹیمٹ کریں یہ بھی سیٹس تین سال کے کنٹریکٹ کے بعد پرمننٹ ہو جانی ہے انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے تیاری کریں یہ بھول جائیں کہ یہ پرمننٹ ہونی ہے یہ نہیں ہونی ہے یہ اتنی زیادہ بے روزگاری ہے جس کا کوئی حال نہیں ہے ایم ایسی ایم فی لوگ پرائیوٹ سکولوں میں پانچ پنچ پنچ چھے ہزار پر پڑھانے کو تیار ہیں ان کی تو پھر بے اچھی ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ انہوں نے پرمننٹ ہو جانا ہے اس کے بعد جی ایکزیمنر کی بی ایس ففٹین میں ٹو پوسٹ انونس ہوئی تھی ایٹھ ہنڈرڈ فورٹی سیون کینیڈیٹس نے اپلائی کیا ٹیسٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ چار مارچ دوہزار تیئیس ہے یہ بھی تین سال کے کنٹریکٹ کی بیس پر انونس ہوئی ہیں آفٹر تھری یئر انہوں نے انشاءاللہ پرمننٹ ہو جانا ہے اور یہ جو دو پوسٹ ہیں یہ پی ایم یو میں ہوں گی لاہور میں ہوں گی یہ ڈسٹک لیول کی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے کینیڈیٹس جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ کوالیفکیشن لیٹیٹ ان کے ایجوکیشن کا پورشن تیار کریں اور ٹونٹی پرسنٹ جنرل ابلیڈی کا پورشن تیار کریں اچھا جی یہ تھی پوری ڈیٹیٹ کہ ان ساری پوسٹوں نے پرمننٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے انشاءاللہ سب نے پرمننٹ ہونا ہے لیٹریسی کوارڈینیٹر نے بھی پرمننٹ ہونا ہے جو بی ایس سکسٹین میں ایٹین پوسٹ انونس ہوئی ہیں ابھی ٹیس کی ڈیٹ انونس نہیں ہوئی انہوں نے بھی انشاءاللہ پرمننٹ ہونا ہے آفٹر تھری یئر اب دوسرا کویکشن جن فیمل نے اپلائی کیا ہے وہ بار بار گومنٹ باکس میں ایک بات پوچھتی ہے کہ یہ ہمارے لیے فیمل کے لیے سوٹ کرتی ہے جوب یا نہیں کرتی دیکھیں جی یہ ساری پوسٹ فیلڈ ورک کی ہیں کہ میں خود ایک فیمل ہوں اور نائن یئر سے میں یہ جوب کر رہی ہوں ایس ایڈسٹک ٹرینر بی ایس سکسٹین میں میرے ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں ایک پانچ سال کا ہے اور ایک پانچ ماں کا ہے گھر کے ساتھ جوب کے ساتھ فیلڈ ورک سارا کچھ کرتی ہوں اب فیلڈ ورک کس طرح ڈسٹک ٹرینر نے دو دن وزٹ کرنا ہے کم سے کم دو سکول جو ایک یونین کانسل میں ہو اگر کہیں دور دو سکول ہوں تو وہ ایک بھی کر سکتا ہے نیڈ بیس فیلڈ وزٹ وزٹ کرنا ہے منٹورنگ کرنی ہے وہاں جا کے وہاں دیکھنا ہے کہ بچوں کو کتنا آتا ہے ان کی اسیسمنٹ لے کے اگر بچوں کو نہیں آرہا تو اٹمینز کہ ٹیچر کو نہیں آتا تو کونسا ایریا ویک ہے کس میں ہم نے ٹریننگ دینی ہے اس کے بعد آپ نے تین دن یونین کانسل لیول پہ چھوٹے چھوٹے کلیسٹر بنا کے سکس ٹو ٹین ٹیچرز کے قریب قریب کی ٹیچرز کے بنا کے ان کو ٹریننگ دینی ہوتی خود موف کرنا ہے ٹیچرز کو موف نہیں کروانا ان کو قریب قریب رکھنا ہے خود موف کرنا اور وہاں جا کے کلیسٹر میں ٹریننگ دینی ہے یہ ہمارے تین دن ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ کوئی گورنمنٹ کا سکول لے سکتے ہیں کوئی نون فارمل بیسک ایڈوکیشن سکول لے سکتے ہیں اور یا پھر کوئی کسی ٹیچر کا گار یا کوئی ایسی پلیس ہے جہاں پہ آپ ٹریننگ دے سکتے ہیں وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ ون ڈے آفیس میٹنگ کا ہوتا ہے جس میں ہم نے آفیس اٹینڈ کرنا ویڈاوٹ فیلڈ ورک نو سے چار ہو جائیں یا نو سے پانچ ہو جائیں کوئی ایشو نہیں ہے بہت زیادہ لننگ ہے اس چوب میں میں تو کہوں گی آپ سب جنہوں نے اپلائی کی اچھے طریقے سے تیاری کریں اور اس چوب میں آئیں انشاءاللہ انجوائے بھی کریں گے اور لننگ بھی ہوگی اللہ حافظ جی